موجود ہے اور آئندہ بھی موجود رہے گا اسی طرح ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں جو بڑی واضح ہے کہ پاکستان دشمن قوتوں نے ایک پلاننگ کے تحت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سے ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف مہم شروع کی ہوئی ہے اس میں بعض لوگ دانستہ اور بعض نہ دانستہ طور پر پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ قوم اور ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان تقسیم چاہتے ہیں ماضی میں بھی اس طرح کی بہت ساری سازشیں ہوئی ہیں بہت ساری مہمیں چلائی گئی ہیں نہ ماضی میں یہ کامیاب ہوئی نہ آئندہ یہ کامیاب ہوں گی قوم اس ملک کے امن کے لیے استحقام کے لیے افواج پاکستان ملک کے سلامتی کے اداروں کہ کل بھی ساتھ تھی آج بھی ساتھ ہے اس وقت ملک میں انتخابات کے حوالے سے بہت زیادہ شور ہے پاکستان علماء کانسل نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم براہ راست انتخابات میں شریک نہیں ہوں گے لیکن ہماری زلی دویزنل اور ایم این اے ایم پی ایز کی سطح پر جو جماعتیں ہیں تنظیم ہیں ہماری وہ اپنے نظریات سے قریب تر جو امیدواران ہیں ان کی تفصیل برکز کو بھیجے گی اور ہم اس حوالے سے فیصلہ کریں گے ہم ووٹ تو ضرور دیں گے جو ہمارے نظریات کے قریب امیدوار ہوگا اس کی مدد بھی بھرپور کریں گے اس کا ساتھ بھی دیں گے لیکن براہ راست الیکشن میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ اس وقت کروڑوں روپے چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یہ حقیقت بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا ذابطہ تو پتہ نہیں پچیس لاک پچاس لاک ہے لیکن آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ یہ تو ایک دن کا خرچہ بھی نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا آزادانا خود مختار ادارہ ہے الیکشن کمیشن اس کی جو ذمہ داری ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو ذابطہ اخلاق الیکشن کمیشن بنائے اس کے اوپر عمل درامت بھی ہو اس حوالے سے بغیر انتخابی اصلاحات کے بغیر تمام جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کے آپ نے دیکھا کہ زمنی الیکشن میں عمران خان صاحب آٹھ ہلکوں سے جیت کر آئے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیئے اگر یہ زمنی انتخابات ہوتے ہیں تیس پہنتی سیٹوں میں اور پھر وہ امیدوار چھوڑ دیتے ہیں تو یہ قوم کا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں آگے بڑھیں انتخابی اصلاحات کریں آج ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام جماعتوں کو انتخابی اصلاحات کی طرف لے کر آئے اور پارلیمان سے انتخابی اصلاحات منظور کروائی جائیں جو قانون ہے اس پہ عمل کروایا جائے اور یہ بھی کہیں ٹے کر لیں کہ جیتنے والے کی جیت کو ہارنے والا تسلیم کرے آج اگر الیکشن کروا دیے جائیں تو جو ہارے گا وہ کہے گا میں نہیں مانتا پھر کیا ہوگا پھر یہ عدم استحقام رہے گا اس کا حل ایک ہے وہ ہے مذاکرات ٹیبل پہ بیٹھنا بات چیت اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ذاتی حیثیت میں یعنی ان کی ذات پاکستان کی تمام سیاسی قائدین سے بڑی ہے اور وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو وہ اپنی جماعت کے نمائندے منتخب کر دیں تاکہ باقی جماعتیں اپنے نمائندے ان کے ساتھ بٹھا گئے اس پہ بات چیت کریں اگر ملک اور قوم کی خاطر آپ کو بیٹھنا پڑے تو سب کو بیٹھنا چاہیے کیا ہم میرا ایک سوال ہے خون تو خون ہے اے پی ایس سکول کے بچے بھی ہمارے بچے تھے کیا ہم اس کے بعد بیٹھے نہیں تھے اکٹھے وہ آل پارٹیز کانفرنس وہ اجلاس میاں محمد نواز شریف صاحب نے بلایا تھا اس میں عمران خان صاحب بھی شریک تھے ہم بھی شریک تھے تو آج کیا ہو گیا ہے کیا جو ہمارے شہداء ہیں پولیس لائن کے یا کراچی کے یہ ان کا خون آپ کو نہیں جگہتا آپ کو نہیں جھوڑتا کہ آئیں بیٹھیں بیٹھ کر ایک متفقہ لا عمل بنائیں کہ یہ جو افرید دہشت گردی کا دوبارہ جو ہے وہ ابر رہا ہے اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے ان کا خون آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ آگے آئیں پاکستان علماء کونسل کی سلانہ عالمی پیغام اسلام کانفرس اٹھائیس مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگی لیکن چونکہ رمضان ہوگا اس لیے اس بار ہم جو بیرونی مہمان ہیں امام قابع قاضی القضات فلسطین اور دگر اکابرین شیخ الازہر ان کو ورچل وہ اس کانفرس سے خطاب کریں گے ان کو چونکہ رمضان کی ویسے آمد جو ہے مشکل ہوتی ہے اور بالخصوص ائمہ حرمین اور جو بڑے بڑے مشایخ ہیں دنیا کے علماء ہیں تو اٹھائیس مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں پیغام اسلام کانفرس ہوگی رمضان کی آمد آمد ہے اور مینگائی بھی اپنے عروج پر ہے ہماری سب سے پہلے تو پاکستان کے تجار سے اپیل ہے پاکستان کے بزنس مہنوں اور تاجروں سے اپیل ہے اور ان تاجروں سے جو غلہ بیشتے ہیں جو چینی کا کام کرتے ہیں جو آٹے کا کام کرتے ہیں جو دودھ کا کام کرتے ہیں جو سبزی کا کام کرتے ہیں کہ وہ اپنا منافع کچھ کم کریں اور اللہ کے لیے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں ویسے بھی بے جا منافع اور زغیرہ اندوزی شرعہ جائز نہیں ہے اسی طرح ہم تمام صوبائی حکومتوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں نگران حکومتیں ہیں ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ مجسٹری لیول پر جو قیمتوں کا کنٹرول ہے اس کو یقینی بنایا جائے تاجر خود آگے بڑھیں اور اپنا منافع کم کرتے ہوئے سستے بازار لگائیں تاکہ عام آدمی جو ہے اس مہنگائی کے دور میں اور اس نیت سے لگائیں کہ یہ روزہ دار ہوگا ہم نے اللہ سے اس کا عجر لینا ہے اور میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں پھر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نجائز منافع خوری کرتا ہے زخیرہ اندوزی کرتا ہے ملاوٹ کرتا ہے کم تولتا ہے اور اس کا یہ تصور ہے کہ میں رمضان میں جو ہے عمرے پہ چلا جاؤں گا یا سبیل لگا دوں گا یا لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا تو میں جو یہ جرم کر رہا ہوں زخیرہ اندوزی کا اور نجائز منافع خوری کا اور لوگوں پہ حیات تنگ کرنے کا اس سے معافی ہو جائے گی اس سے معافی نہیں ہوگی لہذا جو پیسے آپ نے اس نیک کام پہ لگانے ہیں وہ پرائس کو کنٹرول اور کم کرنے پر لگا دیں اللہ آپ کو ضرور عجر دے گا اس کا اور اللہ عجر دینے والے ہیں اسی طرح ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ہماری لاکھوں بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جہیز پھر طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات عدالتوں میں جگہ نہیں ہے جو صورتحال طلاقوں کی اس وقت پیدا ہو چکی ہے نکاح آسان بنایا جائے مساجد میں نکاح کیا جائے بارات چھوٹی رکھی جائے بلکہ ماں باپ جائیں اور جا کے دولن کو لے آئیں اور اسی طرح بڑھتی ہوئی عبادی ہے اس طرف بھی پاکستان علماء کونسل نے دو ہزار تئیس کے لیے پورے ملک میں تربیتی اور مشاورتی نشستوں کا احتمام کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک اور اہم مسئلہ وہ عدلیہ ہے نظام عدل ہے اس وقت بہت شور ہے میں چیف جسٹسہ پاکستان سے آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قوم اور ملک کے لیے آخری دروازہ نظام عدل ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ نظام عدل پر سے بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ دادا کیس کے لیے پڑپوتے کو فیصلہ ملتا ہے محترم چیف جسٹسہ صاحب اس وقت لاکھوں ہزاروں لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں زمانتے پینڈنگ ہو رہی ہیں رہائیہ پینڈنگ ہو رہی ہیں کیونکہ صبح سے شام تک عدالتوں میں سیاسی مقدمات آ رہے ہیں آپ مہربانی کریں ہم نہیں کہتے آپ سیاسی مقدمات نہ سنیں ایک تو سیاسی مقدمات جب سنیں تو پھر اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کوئی آپ پر اور آپ کی ٹیم پر انگلی نہ اٹھائے یہ جو ہم نے چند ٹیپے سنی ہیں اس کے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے وہ کسی کے معاملے میں بھی ہو شرعن تو قاضی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس پر حالات کا اثر نہ ہو حتیٰ کہ مفتی اور قاضی کو شریعت اسلامیہ یہ اس کے لیے تجویز کرتی ہے یہ پابند نہیں ہے اس کا لیکن یہ کہ اس پر موسم کا اثر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے فیضلے پر موسم کا اثر بھی پڑے کہ گرمی ہے یا سردی ہے لیکن ہمارا نظام عدل جو ہے وہ بہت ساری اصلاحات مانگتا ہے لیکن اگر یہ جو تھوڑا بہت چل رہا ہے اس پر بھی اعتماد ختم ہو جائے اور وہ جو ایک مقولہ چلتا ہے جو عرف عام میں استعمال ہوتا ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں انصاف کرنے والے قاضی چاہیے ہمیں قانون اور آئین کے مطابق اس کی بالا دستی چاہیے اس لیے اس معاملے میں جتنا جلدی چیف جسٹر صاحب آپ قدم اٹھائیں گے اتنا ہی نظام عزل پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا پاکستان علماء کونسل نے ملک کے تمام سیاسی مذہبی قائدین سے رابطوں کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم اس کو آنگے بڑھائیں گے انتہا پسندی دہشتگردی فرقہ ورانہ تشدد کے خاتمیں اور ملک کے سیاسی ملک کے ملک کے پاکستان علماء کل شروع پاکستان علماء کنسل ساڑتا ہے ایسا ہوں Basically اقیقاق ساڑتا ہے ایسا ایسا ساڑتا ہے ایسا 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 موسیقی کشمیر موسیقی 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 کی ضرورت نہیں ہے انتخابات تب ہی ہوں گے جب یہ سارے ٹیبل پر بیٹھیں گے اور یہ آپس میں بیٹھنے کو تیاری نہ ہو تو کیسے کوئی نظام بنے گا اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ ایک ہی حل ہے کہ سارے ایک ٹیبل پر بیٹھے اور شیخ صاحب سے یہی گزارش ہے کہ انہیں اب تو خان صاحب نے سگار پیش کر دیا ہے یہ بھی تاریخی واقعہ ہے کہ خان صاحب نے کسی کو گفت کیا ہے تو وہ سگار سے انجوائے کریں اور یہ جو حالات کی خرابی کی پیشنگویاں ہیں میرا خیال ہے میں ان سے بڑے عدب سے عرض کروں گا کہ وہ حالات کی بہتری کے لیے دعا کریں ہم یہ پاکستان ہم سب کا ہے اگر یہاں حالات خراب ہوں گے تو کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے خراب نہیں ہوں گے کیا وہ جے یو آئی کے لوگوں کے لیے خراب نہیں ہوں گے وہ نون کی سب کے لیے خراب ہے مہنگائی ہے تو سب کے لیے ہے اس سے نکلنا بھی سب نے مل کر اربامی اتحاد سے ہے یہ یہ ایک منٹ یہ سن لے بھائی یہ سن لے پھر تیرے طرف بھی آ جاتے تیرے سے پہلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ خان صاحب کی اس عرصہ کے دوران جو گفتگو تھی وہ آپ دیکھ لیں اس وقت تو وہ جنرل باجوہ کے فضائل اتنے بیان کرتے تھے کہ صرف انہوں نے انہیں وقت کا خطب ابدال نہیں بنایا تھا باقی تو سارا کچھ ان کو جنرل باجوہ میں نظر آتا تھا آپ نکالیں ان کی پرانے جب وہ وزیر آزم تھے اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا میں جب وہ وزیر آزم تھے وہ کہتے تھے اس سے اچھا جبہوری جرنیل ہی نہیں آیا اس سے اچھا جرنیل ہی نہیں ہو سکتا تو ہم خان صاحب کی کس بات کو تسلیم کریں اس بات کو کہ جب وہ اقتدار میں بیٹھ کے جنرل باجوہ کے فضائل بیان کیا کرتے تھے یا اس بات کو جب وہ اقتدار سے نکل گئے تو میرا خیال ہے کہ ان کا قول تو محتبر وہی ہوگا نا جب وہ اقتدار میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے اب تو وہ کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں وہ شروع ہوئے تھے امریکہ سے محسن نکوی صاحب تک آگئے ہیں اور اب ساری کی ساری ذمہ داری انہوں نے جنرل باجوہ صاحب پر ڈال دی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کچھ نہیں ملے گا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ماضی کی تلخیاں ماضی کی باتیں آپ کو کچھ نہیں دیا کرتی جنرل باجوہ نے ایک کام کیا اور وہ یہ کام تھا کہ انہوں نے خان صاحب کا اقتدار نہیں بچایا نہ انہوں نے کسی کو اقتدار دلایا نہ کسی کا اقتدار بچایا ہاں خان صاحب کا اقتدار چلایا ضرور ہے انہوں نے خان صاحب کی ہر جگہ انہوں نے مدد کی ہے اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں انی شاہد ہوں اس بات کا امران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں ہمیں تو چھوڑ دیں کیا وہ یہ نہیں کہتے رہے کہ ہماری خاطر یہ باہر دنیا میں جا کے پیسے مانگتے رہے کیا یہ آرمی چیف کا کام تھا ہماری خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرواتے رہے کیا یہ آرمی چیف کا کام تھا لیکن خان صاحب نے کہا تو انہوں نے جا کے کیا کیونکہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور یہ خود بیجتے تھے آپ خان صاحب کے دوروں کی تفصیل نکال لیں کہ خان صاحب بیرونی دورے سے پہلے بالخصوص اسلامی دنیا میں دو دن پہلے جنرل باجوہ جاتے تھے کہ ماحول سازگار کرے تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں انہیں بہیو بھی بڑی جماعت کے لیڈر والا کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ ماضی کو چھوڑیں آگے بڑھیں وہ کیسے اقتدار سے گئے کس طرح گئے اگر وہ خود احتسابی کرے اور اپنے چند ساتھیوں کو جو ان کے ارد گرد ہیں ان کی طرف دیکھیں تو انہیں جواب مل جائے گا کہ ان کو اقتدار سے کسی نے گرایا نہیں ہے وہ اپنے روئیوں سے اقتدار سے گرے ہیں بھائی میں تو کوئی ماہر نہیں ہوں اس شعبے کا یہ کسی جو اس شعبے کا ماہر ہے اس سے پوچھیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ترکی والے ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ان کی ہر سطح پر مدد کرنی ہے جو کر سکتے ہیں میں مولانا شفیق آسمی صاحب سے کہوں گا ہاں آخری بات ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کراچی میں جو واقعہ ہوا اس میں ہمارا ایک جوان اجمل مسیح جو فیصلہ بات سے ہے اس نے بھی رینجر کے پولیس کے جوانوں نے جو قربانییں دی اس نے بھی اس وطن کے لیے قربانی دی ہے ہم پاکستان علماء کونسل کی طرف سے اس کو سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان جوانوں کو جنہوں نے وہاں قربانی دی اپنے وطن کے لیے اپنی قوم کے لیے اور ان کی فیملی سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان علماء کونسل کا وفد فیصلہ بات کا مولانا عبیداللہ گربانی اور علامہ طائر الحسن صاحب کی قیادت میں کل انشاءاللہ ان کے گھر بھی جائے گا نہیں بلکل نہیں کوئی نواز شریف صاحب نے کوئی بیان دیا اداروں کے خلاف نہیں میں تو جو بات کر رہا ہوں میں تو یہ سوشل میڈیا کی جو مہم چل رہی ہے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں دیکھئے گزارشی ہے اسلام کہتا ہے اگر انصاف کرو تو دوسرا ڈکا کرو اگر انصاف کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک نکاح کے بعد دوسرا کر لو پہلی کے بچے بھی روتے رہیں دوسری کے بچے بھی روتے رہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک کے اوپر دوسرا نکاح کر لو یہ بھی بکھی بیٹی رہے وہ بھی بکھی بیٹی رہے اسلام نے کہا کہ عدل کرو گے تو پھر نکاح کرو گے انصاف کرو ہاں ہمیں نکاح کو آسان بنانا چاہیے میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں ہمیشہ اور میں خود جہاں نکاح پڑھاتا ہوں اگر کہیں بہتے ہیں تو میں کبھی پیسے نہیں لیتا میں علماء سے بھی کہتا ہوں نکاح کے پیسے نہ لیں مسجدوں میں نکاح کروائیں لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں ماں باپ سے کہتا ہوں اور جوانوں سے کہتے ہیں خطبات جمعہ میں کہتے ہیں کہ نوجوان بچے جو ہیں وہ والدہ ہم کو منع کریں جہیز سے جب ایک شخص اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کو دے رہا ہے پھر آپ کہتے ہیں گھر بھی دو پھر آپ کہتے ہیں مرسیکل بھی دو گاڑی بھی دو تو یہ ہمیں ڈسکرچ کرنا چاہیے اس کو کہ یہ جو ہے جہیز یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑے بڑے جو برات دو سو بندہ چار سو بندہ چند افراد کے گھر جائے ہاں ولیمہ آپ بڑا کر لیں آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے ولیمہ سنت بھی ہے تو یہ آپ کا ہو گیا سواز دیتے ہیں دیکھیں قابل مزمت ہے جو کچھ وار بٹن میں ہوا پاکستان علماء کونسل نے پہلے دن اس پر اپنا واضح موقف دیا ہے یہ ناقابل قبول عمل ہے جب ایک شخص نے اگر کوئی عمل کیا پولیس نے گرفتار کر لیا تو اس کے بعد قانون کی عمل داری ہونی چاہیے یہ خود ہی قاضی خود ہی مدعی خود ہی جلاد والی جو ہے یہ کام نہیں چلے گا اور نہ یہ چلنا چاہیے یہ بہت قابل مزمت عمل ہوا ہے اور پھر تھانے پہ حملہ کیا گیا لوگوں کو مارا گیا تو یہ کسی بھی سورج جو ہے وہ درست بات نہیں ہے حضرت مولانا کراچی کے شہداغ لیے دعا کروا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعالی محمد کما بارک علیہ ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید ربی علیم صلیتی ربنات صبر دعا ربناتینا فیلی والوالدی ربناتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ فی حسنا وفی نظر بننا یارو رحمین جو ہمارے بھائی کراچی میں شہید ہوئے ہیں فولیس قائم میں یا اللہ ان کی شہاستوں کو اپنے دربار وصول و منظور فرما یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں صحتیاب فرما یارو رحمین وطن عزیز پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما انگرونی بینونی خطرات سے محفوظ فرما ہر قسم کی ترحیم کاری سے محفوظ اور معمول فرما عرباب اقتدار کو حضر اقتلاف کو یا اللہ پس مشیر و شکر فرما امن وحد اور یکجیسی کی دولت سے مالا مال فرما یارو رحمین پاکستان علماء کونسل کو دن دبنی راہ جبنی ترقیات عطا فرما حضر قائد مولانا علامہ تحمد اشبی صاحب یا اللہ ان کی عمر میں علم عمل میں برکت ناظر فرما یا اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان دوستوں کے دنوں میں جتنی نیک جائز حاجات ہیں ارمان ہیں مگئے ہیں آردھوئے ہیں ہیں میرے پروردگاری عالم اپنے خواہد فضل سے کرم سے رحم سے یا اللہ جو خوش مانگیا وقت اپنے شان کے مطابق عطا فرما جو نہیں مانگ سکتے وہ بن مانگیا اپنے شان نشان عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک انت تسمیر علیم و تبع علینا انک انت تبعا و رحیم وصل اللہ تعالیٰ را خیلقی محمد وعلانی